دنیا میں بہت سے ایسے بولر موجود ہیں جو اپنی بہتر بولنگ کی وجہ سے کرکٹ کی دنیا میں ہم مقام رکھتے ہیں ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جنہوں نے کرکٹ کی دنیا میں کئی وارڈ ریکارڈ بنائے حالکہ کئی اہم بلے بازوں کے کریئر کو تباہ کر کے رکھ دی ان میں سے کچھ بولر تو ایسے بھی تھے جن کی پینکیوئی گیندو کو بلے بازوں کے لیے کھیلنا تو دور کی بات بونڈری لائن تک پہنچانا بھی مشکل ہوتا تھا اور بلے باز ان کی بولنگ کو کھیلتے ہوئے ڈرتے تھے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دس تیز ترین اور خطرناک بولرز کے بارے میں بتائیں گے بریٹلی دنیا کے وائد فاسٹ بولر تھے جنہوں نے کرکٹ کی دنیا میں ٹی ٹوانٹی میں پہلی ہیٹرک مکمل کی بریٹلی کو دنیای کرکٹ کا دوسرا سپیٹ ماسٹر بھی کہا جاتا ہے بریٹلی نے 1999 میں بینل اکوامی کرکٹ کا آواز کیا اور اپنی تیز رفتار بولنگ سے دنیای کرکٹ میں شورت حاصل کی بریٹلی نے 2003 اور 2007 کا وائلڈ کاپ اسٹیلیا کو جتوانے میں اہم کردار ادا کیا نمبر نو مچل جونسون مچل جونسون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب بھی اپنی فارم میں ہوں تو ان کو کھیلنا وہ زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے اور بیٹس مین ان کے آگے ٹک نہیں سکتے تھے بریٹل جونسون اپنی بہترین لائنل لینٹ اور تیز باؤنسر کی وجہ سے بیٹس مینوں کے لیے ہمیشہ ہی خطرہ بنے رہتے تھے محمد سمی محمد سمی جو پاکستان کے لیے شویب اختر کے بعد دوسرے تیز ترین بولر سمجھے جاتے تھے محمد سمی وائد پاکستانی بولر ہیں جنہوں نے ٹیسٹ کرکٹ کے بعد جی ٹوانٹے میں بھی پاکستان کے لیے ہیٹرک کی محمد سمی اکثر انجریز کی وجہ سے پرکٹ کے میدانوں سے دور رہے لیکن یہ جب بھی کھیلتے بیٹس مینوں کے لیے میشہ ہی رونا خواب ثابت ہوتے لیسٹ ملنگا لیسٹ ملنگا جن کے خطرناک کیرکٹ سے بڑے بڑے بلے باز گبراتے تھے ملنگا کے پاس ایک ایسا ورڈ ریکارڈ موجود ہے جو ان کو تمام دوسرے بولوں سے یونیک ملکتا ہے وہ ہے چار بلوں پر چار رکٹیں لینا اور وہ بھی دو بار یہ ان کا ایک ایسا ورڈ ریکارڈ ہے جو ابھی تک ان کے پاس موجود ہیں اور کوئی دوسرا بالرز کو ابھی تک توڑ نہیں سکا ان کا یونیک بولنگ ایکشن ان کو اور بھی زیادہ خطرناک ثابت کرتا تھا محمد عاصف محمد عاصف جسے دنیای کرکٹ میں مجیشن بھی کہا جاتا ہے میں اپنے کریئر کا آواز دوزار پانچ میں کیا تھا عاصف کو اللہ پاک نے ایک ایسا خاص کرم اطاق کیا ہوا تھا یہ ایک ہی انگل سے بول کو آوٹ سنگ اور انسونگ کرتے تھے اور عوام بول کو گماتے تھے محمد عاصف کی آوٹ سنگ اور انسونگ کو بڑے 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 بلے باز جج نہیں کر پاتے تھے اور وہ ان کو دیکھتے ہی رہ جاتے تھے مچھل سٹارک مچھل سٹارک کا شمار دنیا کے تیزرین بالرز اور یارک اور ماسٹر میں ہوتا ہے انہوں نے اپنے کریئر کا آواز دوزار دس میں انڈیا کے خلاف کیا مچھل سٹارک نے دوزار پندرہ کا وارل کاپ اسٹریلی کو جتوانے میں اہم کردار ادا گیا مچھل سٹارک وٹو کی سنجلی مکمل کرنے والے پہلے دنیا کے فاسٹ بالر ہیں انہوں نے اوڈی آئی میں تیزرین وکٹیں سو وکٹیں مکمل کی وکار یونس دوستو تیز بالر ہمیشہ ہی بلے بازو کا ساتھ ٹارگٹ کرتے ہیں لیکن وکار یونس ایک ایسے بالرز تھے جو بلے بازو کی انگلیوں کو ٹارگٹ بناتے تھے اور ان کی انگلیاں توڑتے تھے تو وکار یونس اپنے تیز رفتار جارکرز کی وجہ سے آج بھی دنیا میں یاد کی جاتے ہیں وکار یونس کو ان کے کریئر کے آواز سے ہی ان کو دنیای کرکٹ کا خطرناک بالر تصور کیا جانے لگا تھا وکار یونس نے ایک دفعہ سچن ٹرنولکر کا مو بھی توڑ دیا تھا شین بونڈ شین بونڈ نیوزلنڈ کے فاس پالر تھے ان کا گیریر بہت ہی شورت تھا جب بھی کھیلتے یہ پیٹسمنوں کے لئے خطرناک اور ڈرونہ خواب ثابت ہوتے ہیں شین بونڈ نے دوزار تین میں فرل کپ کے دوران ایک سو چپن خرید چار کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے گین کرائے جس کی وجہ سے ان کا نام آج بھی زندہ ہے جس پریت بومرہ جس پریت بومرہ نے دوزار سولہ میں اسٹریلیا کے خلاف اپنا ڈیبیو کیا ان کو اپنے یونیک بولنگ ایکشن کی وجہ سے جانا جاتا ہے پریت بومرہ کی گھومتی گیندو کو کھیلنا بلے بازوں کے لئے مشکل ہو جاتا ہے اسی لئے تو ان کو انڈیا کی ٹیم میں دوسرا سوینگ ماسٹر کہا جاتا ہے شویب اختر دوستو شویب اختر راورپنڈی ایکسپریس نے اپنا آڈیای ڈیبیو نائنٹین نائنٹی سیون میں بائیس سال کی عمر میں گیا دوستو شویب اختر کی تیز گیندوازی نے دنیای کرکٹ کے بیٹس میں انہوں کا جینا حرام کر دیا دوستو شویب اختر دنیا کے تیز ترین بالرز ہیں ان کو بچپن میں ایک ایسی بیماری تھی جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے ان کو بولا کہ آپ کبھی کرکٹ نہیں کھیل سکتے لیکن ان کو اپنے اوپر اتنا یقین تھا اور اللہ پہ اتنا یقین تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اس ڈاکٹر کو جھوٹا ثابت کیا اور دنیای کرکٹ میں اپنا نام آج تک زندہ رکھا شویب اختر جیسا آج تک دنیا میں کوئی تیز ترین بالر نہیں آسکا